اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جنید احمد آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ویلوگ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آج میں آپ کو میڈیکل کی ایک چیز جس کو آئی وی لائنز کینولاز برینولاز کے نام سے ہم جانتے ہیں اور ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں انفارمیشن دوں گا یہ ٹوٹل کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اور ان کے کلر کون کون سے ہوتے ہیں ان کے سائزز کتنے ہوتے ہیں اور یہ کہاں کہاں کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں تو پہلے میں آپ کو جتنی آئی وی لائنز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں جی ہاں بھی ورزگی آپ دیکھ رہے ہیں چار کنولاز پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس گرین پھر اس کے بعد파یک پھر بلو اور پھر ییلو تو یہ چار کلرز ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور ٹوٹل یہی آئی وی لائنز اور کنولازز ہوتے ہیں مارکٹ میں اور ان کے بارے میں میں آپ کو اب الگ الگ بتاتا ہوں کون سے کلر کا سائز کون سے است اور یہ کس مقصد کے لیے کس پرپس میں کون سا کلر اور کون سا سائز یوز کیا جاتا ہے جیہا ویورز آئی وی لائنز جتنی بھی تھی چار ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں چاروں ہمارے باست موجود ہیں اور سب سے پہلے یہ گرین کلر اس کا جو سائز ہوتا ہے یہ ایٹین سائز کا ہے اٹھارا نمبر کا تو ان میں یہ ہوتا ہے جیسے جیسے نمبر مطلب کہ بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا سائز کم ہو جاتا ہے اب یہ اٹھارا نمبر کا ہے تو یہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد ہمارے باست ہوتا ہے پنک کلر کا یہ والا اس کا سائز ہے ٹوانٹی بیس نمبر بیس نمبر کا کنولا ہے یہ اور اس کے بعد ہمارے باست بلو بلو کا سائز ہے بائیس نمبر اور یہ مطلب کہ سب سے بڑا اٹھارا پھر اس کے بعد بیس اور پھر اس کے بعد یہ بائیس یہ اس سے چھوٹا ہے بیس سے چھوٹا ہے اور سب سے اینڈ میں جو ہمارے باست ہے وہ چوبیس یہ سب سے چھوٹا مطلب کہ نمبر بڑھ گیا ہے اور سائز جو ہے وہ کم ہو گیا اب میں آپ کو اس کا پرپس بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جو اٹھارہ ہے ہمارے پاس یہ اٹھارہ یہ سائز میں سب سے بڑا ہوتا ہے یہ ہم پیشنٹ کو اس ٹائم لگاتے ہیں جب اس نے آپریشن کے لیے جانا ہو کیونکہ آپریشن میں ایسا ہوتا ہے ہم نے ایک ساتھ کافی زیادہ ڈرپس دینی ہوتی ہیں تو یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اس لیے ڈرپس مطلب کہ ایک ساتھ زیادہ دینے کے لیے سوئی بڑی ہونی چاہیے نالی بڑی ہونی چاہیے تو اس لیے ہم پیشنٹ کو یہ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو زیادہ ڈرپس دینے کے لیے ہمیں مشکل نہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ ٹوینٹی نمبر کا یہ بھی ایسا ہوتا ہے کچھ پیشنٹ سے مطلب کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا سیریس حالت میں چلے جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ڈرپس ہوتی ہیں تو اس کو مطلب کہ اس کی نالی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے ایٹین سے چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہم ڈاکٹر ہمیں لگانے کو سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ بھی ڈرپس کو مطلب کہ تیزی میں رن کرتی ہے تو اس کے بعد جو یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے ٹوینٹی ٹو کی آئی وی لائن ٹوینٹی ٹو کی آئی وی لائن جو ہوتی ہے وہ کومن ہوتی ہے وہ جب پیشنٹ جاتا ہے کسی بھی صورت میں تو عمومن طور پر ٹوینٹی ٹو کی ہی آئی وی لائن لگتی ہے یوز ہوتی ہے ٹوینٹی ٹو کی آئی وی لائن اس لیے لگتی ہے کیونکہ یہ سائز میں مطلب کہ سب سے نارمل ہے اور یہ ڈرپس میں کی سپیڈ بھی نارمل میں جانے دیتی ہے مطلب کہ ٹھیک کام کرتی ہے تو یہ ہم عمومن عام طور پر یہ ہی یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ سب سے چھوٹا کنولا ٹوینٹی فور نمبر یہ ہم عمومن طور پر عام طور پر بچوں میں یوز کرتے ہیں اور ان فی میلز میں یوز کرتے ہیں جن کی وینز نہیں مل رہی ہوتی ہیں جن کی وینز بہت باریک ہوتی ہیں اور میلز میں بھی جن کی وینز بہت زیادہ باریک ہوتی ہیں تو یہ ہم ان میں یوز کرتے ہیں یہ چاروں آئی وی لائنز کے پرپس ہیں تو یہ سب سے چھوٹا ہے لیکن اس کا نمبر جو ہے وہ ٹوینٹی فور ہے اور اس کے بعد یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اس کا نمبر ہے ٹوینٹی ٹو اور پھر اس کے بعد جو ہے 20 نمبر 20 کا کنولا ہے یہ 22 سے تھوڑا سا بڑا ہے اور پھر جو انڈ میں سب سے بڑا ہے وہ ہے 18 کا تو ہم مارکٹس میں میڈیکل میں یہ چاری سائزز کے کنولاز دستیاب ہے تو یہی ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں اور یہ میڈیکل کی انفارمیشن تھی جو میں نے عام طور پر آپ کو دی تو امید کرتا ہوں جو دوست میرے اس بلوگ سے سیکھنا چاہیں گے ضرور سیکھیں گے آپ میری چینل کو جو نیو ہیں میری چینل پہ میری ویڈیو پہ وہ میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ کو اور بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی میڈیکل سے ریلیٹڈ اور انشاءاللہ میں جو بھی نولیج ہوگا میڈیکل کا وہ میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی کی بیسیز پہ انشاءاللہ ضرور دیتا رہوں گا اور مجھے سپورٹ ضرور کریے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے یہی تھا میرا آج کا ویلوگ اللہ حافظ